اَن حَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوْزِي حضرات یہ میری سعادتوں کی محراج ہے کہ ہم آلِ رسول گلشنِ فاطمی کے محکتِ بھول گلِ بُلزارِ چشتیت و سفوریت پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ حافظ وقالی الحاج الشاہ سید اقوار اللہ صفی صاحب اللہ مَتَزِلَّهُ الْعَالِی کی موجودگی میں اور ان کو گواہ بنا کر ذکرِ مصطفیٰ کی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں بڑی امڈا تقدیر آپ نے حضرتِ اللہ مولانا سید فرحان صفی صاحب اللہ مصباحی مَتَزِلَّهُ الْعَالِی سے سمات فرمائی میرا ویسے کوئی میار نہیں ہے لیکن ایسی میاری تمریب کو فقیر بھی پسند کرتا کرسی توڑ خطابت تو بہت ہوا کرتی ہے کچھ ایسی باتیں ہو جانی چاہیے کہ اگر ایک آدمی کے دل میں بھی یہ گھر کر جائے اور انسان عمل کر لے تو اسلاحِ معاشرہ کی جو سرخی لگائی کہیں تھی پوشٹر میں وہ یقینا کامیاب ہو جائے گا مجھے تو آپ لوگ عام کر دے تو آج بہتر ہے اس لیے کہ میں ہر دلی پوچھے میں چلنے والا انسان اتعلیبی اور ہمیشہ سنتی رجب چاہیں گے میں آ جاؤں گا نچوکی لگانی پڑے کی نچوکہ لگانا پڑے گا تو خدا جایا کرتا ہوں ساڑھے باریں بچ چکے ہیں اب میں پشو پیش میں ہوں بس حضرت کا حکم ہے اس لیے میں تھوڑی دیر کھڑا ہوں کہ آلِ رسول کی گستاخی یہ ہمارے خمیر میں سے ملنے کی ہے اس لیے اگر مجھے دس منٹ فرداش کر لیں پوشے سے تو میں کچھ بول دوں اور اگر مجھے مان کر دائے تو میں پوشی سے بیٹھ جاتا ہوں کیا کریں گے بلیں گے بلیں گے تو مجھے باق کریں اللہ مسل یاد سیدنا شکیر مولانا محمد بارک و سید صلات و سلام اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کچھ باتیں اسی تھوڑی دیر کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے کچھ اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور کچھ حضرت کو چھوڑ کر کے علماء اکرام کو کچھ باتیں بھی کرنی ہے اہلی اسٹیج سے اسٹیجی پر اکثر ملاقات ہوا کرتی ہے یہ باتیں تو انہیں تنہائی میں جا کر کے مجھے سمجھانا چاہیے اور کچھ کو سمجھنا چاہیے لیکن ملاقات ہوئی ہے تو آلِ رسول کی برکتوں سے ہو سکتا ہے کہ اگر جملے اثر انداز ہو جائیں انشاءاللہ ہم سب کی نجات ہو جائے ہیں رفیق آنِ گرانی حضور اصحابِ ملت کے صاحب زادرین کو آپ دیکھ رہے ہیں خانکاہوں سے علم پھیلا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بیچ میں بڑا جہود اور تحت اللہ خانکاہوں میں اور خانکاہی نظام میں دھیرے دھیرے گرابت آتی گئی ان کی اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ سیادہ طریقت ہی کافی ہے ہاتھ چمانے کے لئے اس لئے بچے پڑھے نہیں نہ پڑھایا ہاتھ چمانے میں لگوا دیا یہی وجہ ہے کہ انجن جو ہم تمہارا تھا اس کا پٹول ہی ختم ہو گئے سنیت ایک عجیب تباہی کے دائنے پر کھڑی ہو گئی لیکن اس کھول سے باہر مکا کر کے فکرِ اصحابِ ملت کے صاحب زادے کو دار دیجئے انواراللہ صحبی صاحب کو دار دیجئے کہ پہلے انہوں نے اظہرے ہی الجامِ دل اشرفیہ میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کروائی اپنے بھانچوں کو پڑھوایا پھر جا کر کے خانکاہ سے ملہ کر کے یہ صافی کر دیا کہ لوگ وہ بہتر ہوتے ہیں جو خیر الناس بیان فعن ناس کے مصطاب ہوا کرتے ہیں اور حضرت کی ذات خیر الناس بیان فعن ناس کے بلا شک و شبہ یہ تصویر ہے ہمیں کی تصویر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچایا کرتا ہے یہ حضرت کی کرم نوازی ہے ورنہ ہم جہسے پنہکاروں کو ایسے لوگوں کی زیارت ہے کہاں ہوتی ہیں یہ تو کرم ہے ان کا کہ اون پر اہل سورت پر سال میں ایک مرتبہ کرم کر دیتے ہیں ورنہ ہمیں الہاباد جا پڑتا ان کی زیارت پہ لیے اور ہم نے دیکھا ایک مرتبہ گیا تھا اور مجھ جیسا کاہی مکمہ آدمی ہر سال جانے کی سوچتا لیکن کیوں کیا ہے کبھی نہ کبھی کوئی گزر آئی جاتا ہے چوٹا موٹا آدمی نہ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہوں بس جاتا ہوں اس لیے جانا سکا میں نے جا کے دیکھا وہ خانکاہی نظام جس کو ہم نے پڑھا تھا بزرگوں کی کتابوں میں اور اسلام کی کتابوں میں میں حقیقت میں بولتا ہوں وہ حقیقت میں نہیں اور حقیقت جب سامنے آتی ہے تو حقیقت اسے بڑھ کر کے چڑھ کر کے بوزہ لے لیا کرتی ہے میں نے برخاز شریف کی خانکاہ میں دیکھا کہ جو صوریاء اکرام کا طریقہ تھا آج بھی وہ طریقہ رائے اسی لیے آج پورے ہندوستان میں یہ چشتی اور سبھی فیرس کو بانت رہے ہیں رفیتہ نگرامی آئیے میں آیتِ کریمہ پر میں نے جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے میرے محق اور کرم فرما مہانا شاہید الحق صاحب اسٹیج کے آج میں ہیں میری معلوم آپ کہ یہ سورہ اجراج کی آیتِ کریمہ ہے اور آیت نمبر سدرہ ہے اور چھبیس میں پارے کی آیتِ کریمہ ہے عام طور پر اسٹیج پر یہ آیت پڑھی نہیں جائے جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس دین کا احسان ہم سب پر ہے ہمارا احسان دین پر نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر لیں مسجد بنوالیں مسجد بنوالیں مدرسے بنوالیں خانکہ بنوالیں دسگاہوں میں پڑھائیں تو کہیں کہ ہمارا احسان ہے اے رسول آپ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ احسان نہیں ہے کہ تم اسلام قرول کیے ہو بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرائے تو ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اور اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا جیسا کہ اس آیت مریمہ کی تفسیر میں اللہ راضی علیہ رحمت و رضوان بکتے ہیں کہ اللہ کی کسی مخلوق کا مصطفیٰ جانِ رحمت پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ نبی اکرم کا سارے مخلوق پر احسان ہے اس لیے کہ سورج سے ہم روشنی حاصل کریں تو سورج پر ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ سورج کا ہم پر احسان ہے اسی طریقے سے جو نعمتیں ملی ہیں مر رہی ہیں ہر صبح قیامت تک ملیں گی وہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی جب ہی تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا نعمتیں باجدہ جساں تو وہ جی شاد گیا احسان ہی مرشی رحمت کا قلم دانگا رفیقانی گرانی دین پر ہمارا احسان نہیں ہے ہم پر دین کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا کرتا ہے اور میں علماء اکرام سے خود کو اس میں شامل کر کر کے معدبانہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمیں اسٹیج ملا ہے اور العلماء و رسط الانبیاء کا تاج ملا ہے ہماری آمدوں پر جو نعرے لگتے ہیں ہماری خوبیاں جو اسٹیج سے چمکتی ہیں اس میں ہماری شان و سوقت کا کچھ دخل نہیں ہے بلکہ دین کی عزت ہے کہ آپ دین کے خادم ہو اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اور آپ کی عزت کو توبالہ کر دیا ورنہ ہم جیسے لباس و پوشاک والے بھوما کرتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے جو ملی ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے صدقے ان کے تصدق سے ملی ہیں اس لئے ہم عالموں کو تو ہمیشہ اس کا احساس رہنا چاہیے اور جب احساس رہے گا تو ہمارے اندر نخریں پیدا نہیں ہوں گے دین کی خدمت میں نزاکتیں پیدا نہیں ہوں گی میں کسی پر تانو تشنیقاتی نہیں ہوں لیکن حضرت کو گواہ بنا کر کے اصلاح معاشرہ خود کی اصلاح کر رہا ہوں گا آج تھوڑا سا کسی کی آواز اچھی کچھا ہو گئی وہ اپنے آن کو شاہد بن رہا ہے اور میں تو کہتا ہوں شورا کی تعداد ہندوستان میں کم ہے متشائل کی تعداد زیادہ تھے حسان الہند ہو گئے وہ اور آپ لوگوں نے اتنا بڑھا دیا پیسہ دے کرتے ہیں اتنا بڑھا دیا کہ طلبہ رامیہ میں بڑھ رہا ہے نالچ میں دیکھ لیا کہ گورے کا گورا پیسہ آ رہا ہے اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے فضیلت کی دستان لینے کی کیا ضرورت ہے اٹیچی اٹھاؤں مدرسا چھوڑو نات کو ہی شروع کرتوں یقینا یہ حسان صدرت حسان کی سنت ہے لیکن اسی طریقے سے پڑھا بھی جانا چاہیے اور اسی طریقے سے سنا بھی جانا چاہیے یہ سنت ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مجھے کسی سے دشمنی یا انرجی نہیں ہے کہ ابھی انرجی میں صرف کروں یہ بولنا چاہتا ہوں تو کیا کہیں گے ان کی فرمائش ہے رسول کو خوش کرنے کے لئے پڑھ رہے ہو کسی گریٹی صدر صاحب کا نام لیتے لیتے تم اسی کو خوش کر رہے ہو ان کی فرمائش ہے ان کی فرمائش میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان سے کسی شائر کو اسٹیٹ پر لاؤ اور اسے بغیر پائیسا دیئے تین نات پڑھوا دو تو بکا ہوں تین نات پڑھوا دو آپ اگر اس کے حصول ہے تو دس نات یوں ہی پڑھ سکتا ہے یہ تو پڑھایا نہیں جاتا نوٹوں کی بارش پڑھوا لیا کرتا ہے اس لئے ان چیزوں کو ہمیں بند کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ دعا دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ چھوٹ دیتے ہیں وقت کا شیف الحدیث مدرسے کا در فون کرتا ہے تو وہ بھی شائر کو کہتا حضرات تو ادھر سے کہتا حضرت ابھی ٹائم نہیں ہے میں ائرپورٹ جا رہا ہوں بعد میں بات کرتا ہوں بتائیے اور اس کے بعد فون بار میں کرے گا کتنا آپ دیں گے سوڈا تے ہوتا ہے نوز بلنا چاہے وہ خطبہ ہوں چاہے شورا ہوں کوئی بھی ہوں یہ سوڈا آپ دین کا دیکھتا ہے نبی کی نا سنانے آ رہے ہو نبی کے دین کی تبلیغ کرنے آ رہے ہو کس مو سے آپ سوڈا تے کر رہے ہو کیا آپ بھی ہوش کے ناخون ہمارے لیے نہیں ہیں کہ آج ہمارا دشمن ہمارا مخالب فری میں کندیاں کھٹ کھٹ کھٹا کر کر کے دروازے پر دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور ہم ایک لمبی لمبی رقم لے کر کے بھوکہ بھی دے رہے ہیں نہیں بھی آ رہے ہیں اور آتے ہیں تو ایک مجھ لے کر کے پھر بورا بھڑ کر کے بیچ آتے ہیں اور ان سے پوچھئے فجر کہاں ہے تو غائل اکثر شورا اور خطبہ میں کسی پر یہ نہیں کہتا اسلاح کی باتیں اسلاح معاشرہ کہ فجر کی نماز نماز سے تو آری ہوتے لگتا ان کو نات پڑھنے تبلیغ کرنے سے چھتی مل گئی ہے کیا وہ دین کی تبلیغ کر رہے تو ان کو نماز پڑھنا ہی بہنی ہے مسلمانوں گوھر کرو علماء شورا گوھر کریں کہ ہم دین کے سچے خادم بنیں خلوص والے بنیں مجھے بتائیے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور صحابہ ان کے عشق میں مدینہ گئے تو کیا اساسا لے کے گئے تھے کیا پونچی لے کر گئے تھے تو تاریخ کیا بتاتی ہے کہ کیا مکہ جانے والے صحابہ بھوپوں مر گئے نہیں نہیں ایسا مد کرو دین کے کام کیے جاؤ دین کی تبلیغ کرتے رہو اللہ رازق ہے اللہ خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کی برکتوں سے اتنا عطا فرمائے گا کہ ہمارے دامان تنگ ہو جائے گے لیکن اس کی عطاؤں میں کمی نہیں آنے والے نفیقانِ گرامی گرامی یہ دین کی وجہ سے انصار